میرے ساتھ بجٹ پر بات کرنے کے لیے اس وقت جڑ رہے ہیں کشنمورتی سپرامنین صاحب جو کی ایگزیکوٹیو ڈیریکٹر ہیں آئی ایم ایف میں بہت بہت شکریہ سپرامنین میں ایک بہت پھر آپ کے ساتھ جڑنے کا موقع ملا میں ایک قویق ریپیڈ فائر آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں اگلے کچھ منٹوں میں میں چاہوں گا کہ ہم بھی آپ بھی اسے انداز میں رہے تو درشک اور اپ ٹو یو لیکن میرا میرے سوال چھوٹے ہوں گے میں سوال پہ پہلا سوال یہی بجٹ کو کتنے مارکس دیں گے آپ نرملا سیتا رہن کو میں تین شب دوں میں بجٹ کو کہوں گا یہ ذمہ دار بجٹ ہے یہ دور درشی بجٹ ہے اس لئے وکاس شیل بجٹ ہے اور اگر مارکس کی بات پوچھو دو آکڑوں پہ ایکشلی ایدی آپ آکڑوں کی بات کرتے ہیں تو میں ارث ویہاستہ کی آکڑوں میں وشواس کرتا ہوں اس طرح کی آکڑوں میں نہیں وشواس کرتا ہوں جی سوبرینل صاحب اگلا سوال یہ مہنگائی کیسے لگام لگے گی اس بجٹ سے کیسے دشاں ملتی ہے کیونکہ مہنگائی سب سے بڑی سمسیہ کی جڑ عام ہندوستانی کے لئے آج کی ریٹ میں مہنگائی پہ دیا آکڑوں پہ آپ دھیان دیں تو ابھی جو انفلیشن ہے وہ پانچ پرتیشت کا لگ بھگ رہا ہے اور اس سرکار کے دس سال کی جو عوضی ہے اس میں پانچ دشامل ایک پرتیشت کا عوستانہ انفلیشن رہا ہے یہ دی آپ دوہزار چار سے دوہزار چودہ چک کا جو عوضی تھی اس میں لیں تو قریب ساڑھے نو دس پرتیشت کا انفلیشن رہا تو مہنگائی پہ تو کافی اچھی لگام رکھی ہوئی ہے اس سرکار نے انتراشتری اس طرح پر بہت سے دباب ہیں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں میڈلیس میں کیا اور ہم سب جانتے ہیں اٹیکس ہو رہے ہیں ٹینکس پر آئیل ٹینکس پر کیا آپ کو لگتا ہے آنے والے وقت میں بھی چیزیں کنٹرول میں رہیں گی اچھا ہوا آپ نے پوچھا انتراشتری جو ستی ہے اس میں میں بتلا دوں آپ کو کہ پچھلے دو سالوں میں وکسد دیش امریکہ لے لیں جرمنی لے لیں سارا یورپ لے لیں وہاں پہ جو انفلیشن ہے قریب دھائی تین گناہ زیادہ رہا ہے ہسٹوریکل انفلیشن جو ان کی رہی ہے اس کے مقابلے دی آپ بھارت کا انفلیشن لیں تو ہسٹوریکل آئیوریش کے مقابلے صرف نبی پرتیشتی یعنی کی کم رہا ہے تو صاف ہے کہ باقی جو وشو کے جو ارث و عوستائیں ہیں ان کے مقابلے بھارت انفلیشن میں کافی اچھا کر رہا ہے اور یہی آگے چل کے بھی مجھے وشواس ہے پورن وشواس ہے کہ ایسا ہی آگے بھی رہے گا جب یہ بات انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کے ایکزیگوٹیو ڈیریکٹر کے بھو سے آتی ہے تو بھروسہ بھی بھارت کی جن مانس میں بنتا ہے ایک اور ایپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو میں ضرور ٹچ کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ سے روزبط بات ہوتی نہیں ہے گیارہ لاکھ کروڑ سے اوپر کا کیپیکس کی بات کی ہے کیپیکس کو بڑھایا گیا ہے کتنے روزگار کے افسر سرجن ہوں گے اس سے آپ دیکھیں تو مہاماری کے بعد جو بجٹ آئی اس سے ہی سرکار کا ایک کافی روزگار پر ایمفیسز رہا ہے کیپٹل ایکسپینڈیچر کے تھو ایدی آپ دیکھیں تو اس بجٹ میں قریب بیس پرếtیشتے اوپر کapse پیٹل ایکسپینڈیچر بڑھایا گیا جس کا قریب خريب فی diaphragmży ہیوسط پرانتر بڑھایا گیا اور اس کے اوپر اس سال جو ہے گیارہ پرتیشت بڑھایا گیا ہے ی چنگے لاری دنسل کروڑ کا تو ہمارا آپ شہرہ کیونکہ کروڑ سے ایب چینکاز کروڑ کیوں گے تو یہ بہت ہی بڑی لاغت ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب capital expenditure بنتی ہے construction کافی ہوتا ہے تو اس سے construction میں informal sector میں روزگار بنتی ہے اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ روزگار بنی ہے ایک آنکڑا آپ کو پرسط کرنا چاہوں گا یہ دی آپ پیل ایف ایس کا ڈیٹا دیکھیں تو یو آ جو ورگ ہے 18 سے 25 اس میں قریب 3.5 کروڑ روزگار بنے ہیں پچھلے پانچ سالوں میں اور اس ورگ کی آبادی صرف 4.4 کروڑ بڑی ہے جبکہ اس میں جو روزگار ہیں 3.5 کروڑ بڑے ہیں تو ویسے ہی دی آپ مہیلاؤں کا جو یوگدان ہے لیبر مارکٹ میں وہ فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن جو دیکھیں اس میں جو ہماری جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ جو جہاں 25 پرتیشت ہوتی تھی ان کا جو لیبر فورس پارٹیسپیشن وہ چڑھ کے ابھی 41 پرتیشت ہو گیا یعنی کی 16 پرتیشت کی وردی 5 سالوں میں ہوئی ہے اور یہ اس لئے ہوا ہے کی مہیلاؤں کو جو LPG کنیکشن فری ملے ہیں نل سے جل جسے کی وہ پہلے ایک کھڑا جل کا بھرنے کے لئے ان کو کئی میل چلنا پڑتا تھا تو وہ اب نہیں کرنا تو ان کی جو روزمرہ جو ان کی کامیں تھی اس میں اچھلی سمیہ گھٹا ہے جس سے کی وہ سمیہ اب آرثک گتیویدیوں میں ڈال پا رہی ہیں تو یہ صاف ہے ان سب آنکڑوں کو آپ ڈال کے دیکھیں ملا جو لا کے دیکھیں تو جو جو وکاس ہے وہ ایکشلی سمپورڈ وکاس ہوا ہے ایک لاسٹ ٹاپک آٹیچ کرنا چاہوں گا اور وہ یہ کی انکم ٹیکس کے سلابس میں انتر نہیں پڑا ہے آپ کو دھککہ لگا از ان انڈیویجول امید تھی دیکھئے میں یہ مانتا ہوں کی ہر سال اس میں بدلہ نہیں آسکتا اس میں پچھلے کچھ سالوں میں انکم ٹیکس میں کافی گھٹائی گئی آپ کو دھیان ہوگا جو نیا سلاب ہے اس میں کافی بدلہ لائے گیا اور گھٹائی بھی گیا ہے یہ دی ہر سال یہ دی انکم ٹیکس گھٹتا رہے تو کچھ سالوں میں زیرو پہنچ جائے گا تو وہ تو ہو نہیں سکتا اور چونکہ یہ ووٹ آن اکاؤنٹ تھا اور ایک برجٹ جو کی جس میں کی سٹیبلیٹی چاہتی تھی مانینی ویتمنٹری سائیوہ تو انہوں نے ایچلی انکم ٹیکس ریٹس کو ویسے ہی رکھا ہے بہت بہت شکریہ سبینن صاحب چھوٹی سی پیاری سی چیٹ کے لیے آپ کی باتیں سن کر بہت سی چیز سمجھ میں آئیں